آپ نے کبھی کسی سخ جا انسان کو چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا نہ ہونے پر گھبراتے دیکھا ہے آپ نے کبھی غربت کے سائے میں پلنے والوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر روتے دیکھا ہے آپ نے کبھی حالات کے سامنے ڈٹ جانے والوں کو شکوا کرتے دیکھا ہے آپ نے کبھی عام انسان کو اپنی بات کے رد ہونے پر دل برداشتہ ہوتے دیکھا ہے نہیں نہ جی میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا اگر میں نے گھبراتے روتے شکوا اور دل برداشتہ ہوتے دیکھا ہے تو ان لوگوں کو جو زندگی یا پھر کسی انسان کے لادلے ہوتے ہیں جب انسان یا زندگی اپنے لادلوں کے لاد اٹھانے سے تھکنے لگتی ہے یا پھر انکار کر دیتی ہے تو وہ انسان خود کو آسمان سے زمین پر گرتا ہوا محسوس کرتا ہے خود کو خود پہ بوجھ سمجھنے لگتا ہے اپنے اندر ایک انچاہی جنگ سے لڑتا ہے جب ایک دم سے اس کی باتیں اور خواہشیں غیر اہم ہونے لگ جائیں تو وہ ایک ناقابل برداشت صدمے سے گزرتا ہے خاص سے عام ہونے کا سفر اسے ذہنی عذیت کا شکار بنا دیتا ہے وہ خود کو اس بات پر قائل نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس کے لاد اٹھانے والے اسے تنہا بھی چھوڑ سکتے ہیں اس لیے ایسے سب انسانوں کو یاد رکھ لینا چاہیے یہ زندگی اور انسان کوئی آپ کا رب یا آپ کے ماں باپ نہیں ہیں جو آپ کی خطائیں بھی معاف کرتے رہیں اور لاد بھی اٹھاتے رہیں یہاں تو لاد اٹھانے والے ایک خطا پر سب مان توڑ جاتے ہیں ایک غلطی پر راستے بدل لیتے ہیں اور پھر جس عذیت سے آپ گزرتے ہیں وہ اس سے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں خود کو مضبوط برانے کے لیے بہتر ہے آپ لاد جیسے لا علاج مرد سے خود کو دور رکھیں یہ مرد ایسا مرد ہے جو انسان کو ذہنی اور روحانی مجرم بنا دیتا ہے اگر لاد لاب بننا ہی ہے تو اس ذات کا بنیے جو آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا جو آپ کی ہزار خطاؤں پر بھی مو نہیں موٹتا جو اپنے بندے کے ایک سجدے پر سالوں کے گناہ ایک لمحے سے پہلے معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجو کا قول ہے کہ بچوں کی تربیت کے پہلے سات سال باپ اور ماں کو چاہیے وہ بچوں کے غلام بن کے رہیں اور اگلے سات سال یعنی سات سال سے چودہ تک ماں اور باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو غلام بنا کے رکھیں تاکہ اس کو پسا چلے کہ ماں باپ کی عزت کیا چیز ہے اور چودہ سال سے اکیس سال کی عمر تک بچے پر ہر قسم کے مشاورت کے دروازے کھول دیا جائیں اس وقت اس کو دنیا کا پتہ چل رہا ہوتا ہے تو اس سے مشورہ لینے سے اس کو آگے کے ویجن میں کھلا نظر آنے لگ جائے گا تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیشہ ان تین باتوں کو ضرور یاد رکھئے گا